اسلام علیکم میرا نام ہے محمد افتحار اور میں سپر ہٹ ویڈاگ ڈوک بابا سے آپ سے مخاطب ہوں آج میری چلتے چلتے بائی سے ملاقات ہوگی ہے جو جنیوٹی پلاسٹرک آف پیرس کا کام کرتے ہیں جو یہ سیلنگ میں رہتی ہے چھتوں کی دیواروں کی تو اس پر مختلف قسم کی ڈیزائن ڈالتے ہیں جیسے جنیوٹی فرنیچر ہوتا ہے نا اسی طرح پلاسٹرک پیرس میں یہ چینیٹی نیا ایک سمجھ لیں کئی ٹرمز آگی ہے تو یہ بائی اس کے مائر ہیں تو رستے میں بس میرے ساتھ جو جا رہے تھے تنہوں نے بتایا کہ آئیں جو میں وزٹ کریں میرا تو آپ کو پتہ یہ چینل ہے تو میں تو ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتا ہوں جو بھی کاریگار ہیں استاد ہیں ٹیچر ہیں ٹھیک ہے ماسٹر ہیں کسی بھی کام کے مائر کاریگار ہیں میں تو ایسے لوگوں کو دونتا ہوں کیونکہ میں ان کا ورک ان کا کام میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پوری دنیا تک پہنچا سکوں اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ انشاءاللہ ان کی یہ ویڈیو پوری دنیا میں جائے گی سارے جو ہمارے جتنے بھی سمجھ لیں کہ میڈل ایسٹ ممالک ہیں سودیا اور یوبی جی اس کے علاوہ جو ہمارے یورپی کنٹریز ہیں امریکہ برطانیہ ان سب ملکوں میں ہیں کینیڈا جیرمنی فرانس یہ سارے ملکوں میں یہ ویڈیو دیکھی جائے گی تو آپ اس بائی کو جو انہا پریشیٹ کریں اس کے کام کو پریشیٹ کریں دیکھیں ماشاءاللہ یہ ان کے ہاتھ کی محنت ہے ویسے بھی اللہ پاہ فرمتے ہیں لال رزق کمانے والا جو اللہ کا دوست ہے الکاسب و حبیب اللہ تو یہ جس کی جیتی جاگتی مثال ہے جی ان کے ہاتھ کا کام دیکھیں مجھے بڑا پسند آیا ہے میں آئے ہوں میں نے دیکھا ہے واقعی ای لائکیٹ ویری مچ سو ای ریکویس تو پلیز آسو اپریشیٹ دیئر وارک آپ کو یہ سارا کام دیکھاتا ہوں کہ میں ابھی جو انہا بائی کا انٹریو کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ کو اس کا ریٹ بھی بتائیں گے کہ کیا مطلب اس کا صاحب ہوتا ہے مطلب سکیر فوٹ میں کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں تو پھر میں نمبر دے دوں گا ان کا اپنے چینل پر تو آپ کا انڈی جو ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میرے ریفنس بھی کر سکتے ہیں خود اپنے ریفنس بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میرا آج کا یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ السلام علیکم بائی جن کیا نام ہے آپ کا کس چیز کا کام کرتے ہیں آپ یہاں پہ اچھا اور اس کا ذرا کینڈلی بتائیں لوگوں آپ کو بہت سارے لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے چینل کی بھی آپ پہ تو آپ یہ لوگوں کو اپنا کام بھی دکھائیں اور اس کا جو ریٹ بھی ہے ابیج کا جو ریٹ زیارہ بدلتے رہتے ہیں کوئی بعد میں ایک سال بعد یا دو سال بعد دیکھے تو زیارہ ریٹ بدل چکا ہوگا لیکن ہم نمبر دے دیں گے چینل پہ ابھی جو انا میرے چینل پہ یہ نمبر جو آ رہا ہے اس نمبر پہ آپ بائی کو کال کریں مجھے کال کریں تو کسی بھی قسم کا آپ نے گار پر کام کرانو گار کی چھت کی سیلنگ ہو کسی شادی آل کی چھت کی یا دیواروں کی بیکوریشن یا سیلنگ ہو وہ سارے بائی یہ کرتے ہیں تو اب بائی جو ان بتائیں گے کہ یہ اب ذرا آت دیکھائیں یہ کیا کام ہے اور یہ پلاس کٹ آف پیرس ہے ٹھیک ہے نا یہ چنیوٹی کام ہے ڈائی کا کام ہے ٹھیک ہے نا آپ بولتے ہیں یہ ڈائی سے بیس نکال کے ہم اس کی ٹیٹنگ کرتے ہیں شادی آل کو کام بھی کرتے ہیں اور گھر کا کام بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا سادہ سیلنگ بھی کرتے ہیں اور چنیوٹی بھی کرتے ہیں جو بھی یعنی کہ یہ جو کام ہے اس کا ساڑھے چار سو روپیر ریٹ ہے اگر گھروں کا کام کرنا ہو تو وہ سو بھی ہے اور ایک سو بیس بھی ہے ٹھیک ہے نا فینسی کام ہے جو وہ ڈیڑھ سو ایک سو چالی میں بھی کرتے ہیں جیسا بھی کام ہو ہمیں مشکل نہیں ہے ہمارا پچیس سال کا تجربہ ہے ٹھیک ہے نا اگر کسی نے کروانا ہو ٹھیک ہے نا ہمیں ضرور یہ ٹھیک ہے بھائی کہہ رہے ہیں جی کہ بھائی یہ کام کرتے ہیں جو نا پچھلے مطلب پچیس چھبیس سال سے یہ کام کر رہے ہیں they have a lot of experiences in this world so kindly please contact to this person تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی کے کام کو appreciate کریں بھائی سے رابطہ کریں تو بھائی عموماً باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ باہر کے مالک میں رہتے ہیں وہ پاکستان میں کام کرتے ہیں یہاں ایسا کام آپ دیکھئے دیکھیں بھائی جان ماشاءاللہ یہ بلیک اور گورڈن میں جو انہیں کی سمجھ لیں کہ ڈیکوریشن ہوئی ہے اور یہ چونیٹی جیسے ہوتا ہے نا فرنیچر تو ویسے یہ کام ہے یہ ساتھ بائی رنگ والے بھی کھڑے ہیں یہ ہمارے عشر بھائی ہیں یہ استاد آدمی ہیں یہ رنگ کا کام کرتے ہیں اب یہ مارے ساتھ کام کرتے ہیں یہ استاد آدمی بھائی جان آپ اپنا نام بتائیں جی میں ماشر گل میں کلر کا کام کرتا ہوں یہ جو کلر سیلیکشن ہوتی ہے نا دیواروں کی یہ ہم کرتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی ہمیں کلر سکیم دیں گے تو انشاءاللہ ہم اس پر پوری ہوتا رہیں گے آپ بھائی جان کتنے عرصے سے کار رہے ہیں اور آپ کا کیا ریٹ ہے کام کرنے کا میں عرصہ دس سال سے یہ کام کر رہا ہوں شادی آلوں کا کرتے ہیں اور گھروں کا کام کرتے ہیں جو ریٹ کی بات ہے وہ الگ الگ ریٹ ہوتا ہے ہر چیز کا جو آپ کی ڈمانڈ ہوگی اس کے حساب سے ہمارا ریٹ ہوگا یہ بھائی بتا رہے ہیں جی کہ جو ریٹ ہوں گے زیر ہے ابھی میری ویڈیو ہو سکتا ہے سال بعد آپ دیکھ رہے ہوں کچھ دو سال تین سال بعد دیکھیں گے تو ریٹ جو ہوگا وہ ایس پر ٹائم ہوگا ناٹ کے جو ابھی کریں گے رابطہ تو ان بھائی کا بھی نمبر دے دوں گا ٹھیک ہے تو آپ ان سے بھی رابطہ کریں ان کے کام کو پیشیٹ کریں ان سے رابطہ کر اپنے گارگ میں کوئی بھی آپ نے رنگ روہن ویڈا کوئی بھی ڈیکوریشن کرانی ہو تو آپ نام کیا بتایا تھا عاشر جلل سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو میں ان کا بھی ان کا یہ کام ہے ذرا یہ دیکھیں یہ ابھی یہ آپ نے کیا نا بھی یہ ان کا یہ کام انہوں نے اس کو پینٹ ویڈا کیا ہے یہ سادہ ہے اور یہ جو ہے یہ سیمپل لگایا ہوا ہے وہ وائٹ میں ہے یہ بلیک گولڈ میں سیمپل لگا کر دیا ہے یہ آپ تو اوپر دیکھیں ذرا یہ لائٹیں لگی ہیں جب یہ اشادی حال تیار ہو جائے گا تو آپ کو پھر یہ سارا کام بہت نمائی اور جو انا خوبصورت انداز میں نظر آئے گا جب تیار ہوگا ہاں یہ انشاءاللہ بائیس کا نمبر میرے پاس ہے میں ان سے رابطے میں رہوں گا جب پورا یہ حال ایک دفعہ تیار ہو جائے گا ہم دوبارہ اس حال کو ویزٹ کریں گے پھر دکھائیں گے کہ ان کا کیا کام ہے تو ان کی اس کوشش کو آپ اپریشیٹ کریں میں بار پر اپریشیٹ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک پڑھے لکھے بندے کو تو بہت اٹھاتے ہیں جی لیکن جو کاریگار اس طرح کے جو آج سے میند کرنے والی لوگ ہیں ان کی تعریف نہیں کرتے تو بیسیکلی جو انا ڈیئر آل سکل پرسن تو ہمیں سکل کی ہمیشہ تعریف کرنی چاہیے پڑھائی تو بندے کی وہ جو ہے شہور کے لیے ہوتی ہے لیکن جو انا امید ہے میرا آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو میرے اس ولاگ پسند کریں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اب ذرا دیکھیں دور سے ذرا اس کا ویو یہ ہے ان کا کام جی یہ ساتھ پیچھے لینڈ رہا ہے یہ جو بھی ہر چیز دائی سے تیار ہوگی ہے ڈائی پیدری آئے کاسٹنگ پیدری ہوتی ہے خود کاسٹنگ کرتے ہیں اور خود ہی اس کو تیار کرتے ہیں اس کی ڈائی پیدری دکھانے کو پڑی ہے تو یہ جو کام ہم دیکھا ہے ڈائیوں پہ ہوتا ہے اس کی ڈائیاں دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں نا یہ پیس کاسٹنگ ہونے دانی یہ دیکھیں اس کی ڈائی میں جب ڈال کے کسی چیز کو باہر نکالتے ہیں تو اس کو یہ کاسٹنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی تیکنیکل زبان ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ پیس بنہا ہے آپ نے اسی کا فیٹنگ ہوگی دیوار پہ یہ پورا ہے یہ کتنے پیس بنہا ہے یہ پانچ پیس چار کا ہے یہ پانچ پیس چار کا ہے اس کی ڈائی کدھرہ طرح دیکھیں اس کی ڈائی سے اب میں ڈائی دکھاتا ہوں یہ پیس تیار ہو چکا ہے بھائی ابھی ڈائی سے نکال رہے ہیں انہوں نے کاسٹنگ کی ہے اب اس کی ڈائی کے اندر اب وہ کاسٹنگ نکال رہے ہیں پیس تیار ہو گیا دیکھیں ابھی ڈیزائن بننا ہوا یہ بہر آ جائے گا یہ ابھی پیس یہ ڈائی سے نکال گیا پیس جو تیار ہو کے نکلے ہے ٹھیک ہے یہ پیس تیار ہو کے نکلے ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کی ڈائی ہے جس پہ یہ پھول بنا ہے اس کے اندر یہ مٹی لیل بنا کر دیتے ہیں جب اس کو نکالتے ہیں تو یہ پھول بنا ہوا بہر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھائیے کور نکالنے لگے ہیں میرے چینل پہ چینیوٹی کام کی یہ پیسٹر پیرس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں موسیقی یہ پیسٹر نکلا ہے RJ یہ دیکھیں وہ ابھی پیسٹنا یہ بھائیے Filipبل نکال ہے جہاں یہ پیسٹر نکلا ہے آپ کمی پیسٹر نکلا ہے آپ دیکھیں جو یہ ابھی تیار ہو رہا ہے ابھی تیار ہو رہا ہے جہاں جھا کہ زیادتی چلا ہے ، سرا نمائے گا کرو ہیں اللہ علیہ وسلم